مجھ پر حیرت اور اندیشوں نے جلغار کرتے اس ملک میں میرے وطن عزیز کے خلاف جس کے سمکہ رونگٹے کھڑے کر دینے والا تقریبی منصوبہ بنایا جا چکا تھا اس کا گمانت مجھے نہیں تھا مجھے اس منصوبے کا علم ہو جانے کی تعبیر یہی تھی کہ مشیعت پاکستان کے حق میں تھی اور وہ اسے ہمیشہ قائم و دائم اور پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتی تھی میرے اندر پاکستان کو اس گنونی سازش سے بچانے کا جذبہ سہچ چند ہو گیا میں نے فیصلہ کر لیا کہ اگر موقع ملا تو یہ کائیہ ولٹ گولیاں پھارت کے کسی لیڈر کو بھی کھلانے کی کوشش کروں گا اگرچہ مجھے معلوم تھا کہ یہ گولیاں کلیل تعداد میں تیار ہو رہی ہیں اور مجھے کم از کم تعداد میں یہ انقلابی گولیاں دی جائیں گی مجھے اس انکشاف پر کوئی حیرت نہ ہوئی کہ پاکستان میں دشمن ایجنٹ آبنی تقریبی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں یہ تو ہر ملک میں ہوتا ہے لیکن خوشی مجھے اس بات کی ہوئی کہ پاکستان میں پارٹی ایجنٹ کی حیثیت سے داخل ہوتے وقت مجھے پاکستان میں موجود کسی ایک ایجنٹ کا پتہ دے دیا جائے گا اسے گرفتار کرنے کے بعد پاکستانی حکام کے دوسرے ساتھیوں کا کھوج بھی لگا لیں گے اس کایا پلٹ گولی کا نام بی ٹو اس بالو نمہ انٹیلیجنس آفیسر نے خوب رکھا تھا لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ میں اس بی ٹو کا رخ اس کے اپنے ملک بھارت کی طرف کرنے کا ارادہ رکھتا تھا دفتن مجھے اپنے پیچھے قدموں کی چاپ سنائی دی پلٹ کے دیکھا تو میرا نکاب بوش گائیڈ کھڑا تھا مسٹر راجہ رام تیواری تمہاری واپسی کا وقت ہو گیا میں خموشی سے اٹھا اور راہداری میں سے گزرتا اس کمرے میں سے واپس آ گیا جہاں مجھے نکاب پہنایا گیا تھا یہاں میرا نکاب اتار کر میری آنکھوں پر دوبارہ پٹی بانتی گئی اور ہم زیر زمین راہداریوں میں سے گزرتے سرنگ میں اس جگہ آ گیا جہاں میرے گائیڈ کی کار کھڑی تھی کار روانہ ہو گئی کچھ دیر بعد کار رک گئی اور جب میری آنکھوں سے پٹی اتار دی گئی تو میں اسی سڑک کے کنارے موجود تھا جہاں پہلی بار پٹی بانتی گئی تھی میں نے درختوں کو دیکھ کر کوئی نشانی یاد رکھنے کی کوشش کی مگر رات کے اندیرے میں مجھے دکت پیش آ رہی تھی پھر سارے درخت ناریل کے تھے اور ایک جیسے ہی تھے سڑک کچھی تھی اور پھر یہاں میری آنکھوں پر سے پٹی کھولنے سے پہلے کار کو چھ سات بار گھمایا گیا تھا یہ اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ میں سڑک پر کس طرف سے آیا تھا کار تیزی سے میرے ہوتل کی طرف اڑی جا رہی تھی اپنے کمرے میں پہنچ کر میں نے کپڑے بدلے اور لیٹ کر سوچنے لگا کہ بھارت ایڈم بم کے بعد اب ہائیٹروجن بم بھی بنا رہا ہے اور یہ ساری تیاریاں پاکستان کو ختم کرنے کے لیے کی جا رہی ہیں مجھے بھارت کے اس جوری اور قاتل منصوبے کو بھی ناکام بنانا تھا یہ میرا ایک الگ کمانڈو میشن تھا جس پر میں پہلی فرصت میں عمل پیرا ہونا چاہتا تھا لیکن فی الحال مجھے بیٹو سے نمٹنا تھا اور پارٹی ملٹری انٹیلیجنس کی مدد سے پاکستان میں تقریب کاری میں مصروف پارٹی ایجنٹوں کو اس طریقے سے گرفتار کروانا تھا کہ مجھ پر ذرا سبھی الزام نہ آ سکے اور ساری کاروائی ماز ایک اتفاق ہی لگے اگلے روز فوجی ایجنٹ کی فرمائش کے مطابق میں بریف کیس میں پلاسٹک کی مصنوعات ڈال کر مارکیٹ کی طرف نکل گیا ایک دکاندار سے آڈر بھی لے لیا پھر ایک ریسٹوران میں بیٹھ کر کافی پیتے ہوئے ترچنہ پلی کے لوگوں کو آتے جاتے دیکھنے لگا میں اس زیر زمین فیکٹری کو تھماکے سے اڑا دینا چاہتا تھا جہاں وی ٹو نام کی نظریات پلٹ گولیاں تیار ہو رہی تھی لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ فیکٹری کس مقام پر ہے اور وہاں تک کون سا راستہ جاتا ہے دوپیر کا کھانا میں نے باہر ہی کھایا اس کے بعد ایک سیلمہ گھر میں تعمل فلم دیکھنے گز گیا بہت بور فلم تھی زبان بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی لیکن رکس بڑے کلاسیکل تھے شام کو ہوتل واپس آ کر تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا رات دیر تک جگتا رہا تھا اس لیے جلدی نیت آ گئی اٹھا تو رات کے نو بج رہے تھے کھانا حسب معمول کمرے میں ہی منگوا کر کھایا کافی کی چسکیاں لے رہا تھا کہ تروازے پر دستک ہوئی باہر وہی کھدر پوش گائیڈ کھڑا مسکر آ رہا تھا میری طرف لفافہ پڑھا کر بولا آپ کی ڈاک ہے وہ لفافہ دے کر واپس چلا گیا اس لفافے میں انڈین کرنسی کے پانچ ہزار روپے تھے کچھ رقم میرے پاس پہلے بھی موجود تھی میں نے سارے نوٹ اپنے پٹوے میں رکھ لیے گیارہ بجے رات تک ایک انگریزی ناول پڑھتا رہا جو میں نے مارکیٹ سے خریدا تھا پھر سو گیا صبح اٹھا تو دن کافی نکل آیا تھا کھٹکی میں سے دوپ اندر آ رہی تھی اس لفغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد میں نے کپڑے بدلے اور ناشتہ کمرے میں ہی منگوا لیا جب میں بریف کیس آدمی لیے ہوتل سے باہر آیا تو دس بج رہے تھے میں نے ٹیکسی لی اور ترچنہ پولی کے علاقے کی ایک شاندار مارکیٹ میں پہنچ گیا یہاں بھی چل پھر کر ایک دو دکانداروں سے اپنی نکلی فرم کے لیے کچھ آرڈر لیے اور پھر ایک ریسٹوران میں بیٹھ کر کافی پینے لگا ترچنہ پولی کے ریسٹوران اور ان کی فضاء مجھے بہت پسند آئی تھی ان ریسٹورانوں میں اود اور اگربتیوں کی خوشبو ہر وقت رچی بسی رہتی یہاں سفید سنگی میزوں پر لیلہ کے پتے بچھا کر کھانا دیا جاتا تھا اسپیکر پر دیمی آواز میں تعمل فلموں کے ریکارڈ بجھتے رہتے دن کے سوہ گیارہ بجے موسم کچھ گرم ہو گیا سڑک پر ناریل اور تار کے دبلے پتلے چھرے درختوں کی چھرے ریاں ہوا میں لہرہ رہی تھی فوٹ پات پر پیدل چلتے چلتے میں شہر کے نسبتا غیر عباد علاقے کی طرف نکل گیا میں نے محسوس کیا کہ ایک آدمی میرا پیچھا کر رہا ہے اس آدمی کو میں نے پہلی بار ریسٹوران میں داخل ہونے سے پہلے دیکھا تھا وہ فوٹ پات پر بجلی کے کھمبے کے پاس کھڑا تھا اس طرف نے کہا اٹھی تو وہ مجھے اپنی طرف کرتا محسوس ہوا تھا اس نے پتلون کمیز بین رکھی تھی تون تھوڑی سی نکلی ہوئی تھی رنگ ذرا صاف تھا اور لگ رہا تھا کہ یہ آدمی پنجاب کا رہنے والا ہے میں نے کوئی خیال نہ کیا لیکن جب ریسٹوران سے بہر نکل کر فوٹ پات پر چلنے لگا تو دیکھا کہ وہ آدمی کچھ فاصلے سے میرے پیچھے چلا آ رہا تھا میرا ماں تھا ٹنکا میں پارت کے پنجاب میں بڑی تباہ کن تخریبی کروائی کر کے بھاگا ہوا تھا ایک بار پکڑا بھی گیا لیکن فرار ہو گیا تھا جو پارتی انٹیلیجنس کے دو تین آدمی میری شکل سے واقف ضرور ہو گیا تھے مجھے خیال آیا کہ ممکن ہے بھارت پنجاب یا دلی سے کوئی بھارتی سی آئی ڈی کا آدمی میری تلاش میں ترچنپولی آ گیا ہو میں موتات ہو گیا اگرچہ میرے پاس شنکتی کارڈ پر پی سکس نائن کا ایک ایسا تلسمی نمبر لکھا تھا جو مجھے پارتی انٹیلیجنس کا خاص آدمی ثابت کرتے ہوئے مجھے بچا سکتا تھا لیکن میڈیکل چیک اپ ایک سیکنڈ میں مجھے مسلمان ثابت کر سکتا تھا میں بظاہر بڑی بنیازی سے چل رہا تھا لیکن حقیقت میں بے حد موتات تھا مجھے بائیں جانب ایک مندر نظر آیا یہ ایک پرانا مندر تھا جس کی سیڑھیوں پر ایک پجاری تخت پر بیٹھا مالا کا جاب کر رہا تھا عورتیں اور مرد پوجہ کرنے جا رہے تھے میں بھی ان کے ساتھ مندر میں داخل ہو گیا جنوبی ہند کے مندر بڑے پور اسرار گھٹے گھٹے اور تنگو تاریخ ہوتے ہیں ریشنو بھگوان کی مورتی کے آگے سامگریوں میں دیئے جل رہے تھے گھنٹیاں بج رہی تھیں پجاری دیدوں کے مندر پڑ رہا تھا پجاری ویدوں کے مندر پڑ رہا تھا میں بھی ایک جگہ دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا میرا خیال تھا کہ جو آدمی میرا پیچھا کر رہا تھا وہ مندر میں ضرور آئے گا مگر وہ اندر نہیں آیا میں نے پندرہ منٹ اندزار کیا پھر جب باہر نکلنے لگا تو اچانک اسی لڑکی پر نظر پڑی جسے میں نے پہلی بار چلڈرن پارک میں اس کے بعد مارک کیٹ میں دیکھا تھا اور جو میری طرف دیکھ کر مسکرائی تھی یہ لڑکی ماتے پر تلک لگائے بال کانتوں پر کھلے چھوڑے ہاتھ میں پوجا کے پھول لیے ویشنو بگوان کی پوجا کرنے مندر کی سیڑیاں چڑ رہی تھی اس کی نظر مجھ پر پڑی تو ذرا ٹھو ٹھک سی گئی پھر خام موشی سے میرے قریب سے گزر کر مورتی کے اسطحان کے پاس کھڑی ہو گئی اور دیئے کی جوت جگہ کر پوجا کرنے لگی میں نے اس موقع کو غنیمت جانا اور جلدی سے واپس آ کر مورتی کے سامنے والی دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا جب یہ لڑکی پوجا کرنے کے بعد واپس جانے لگی تو میں سوچے سمجھے منصوبے کے تحت دیوار سے ہٹ کر اس کی طرف بڑھا اور ایسی اداکاری کی جیسے کسی پتھر سے ٹھو کر کھا کر گرا ہوں لڑکی نے بے چین سا ہو کر میری طرف دیکھا اور اپنی زبان میں کچھ کہا میں نے مسکرا کر انگریزی میں کہا میں تمہاری زبان نہیں سمجھتا شکریہ اس نے انگریزی میں پوچھا کہ مجھے چوٹ تو نہیں آئی یہی جملہ میں اس کے موں سے نکلوانا چاہتا تھا میں نے نہید چرب زبانی سے کام لیتے ہوئے موسم اور ترچنا پولیش شہر کی لڑکیوں کے حسن کی باتیں شروع کرتی وہ زیرے لپ مسکراتی رہی سیڑیاں اتر کر وہ ایک طرف درختوں کے بیج والی پکڑنڈی پر چل پڑی میں نے اپنی اقاب جیسی نظروں سے اردگرد کا جیزہ لیا میرا دل ذرا سا دھڑک اٹھا پیچھے چلنے لگا تھا اب یہ بات ثابت ہو گئی تھی کہ وہ سی ایڈی کا آدمی ہے اسے کسی نہ کسی وجہ سے مجھ پر شک ہو گیا ہے میں مزید انہمارکس سے لڑکی سے باتیں کرنے لگا لڑکی میری گرم جوشی پر حیران اور کچھ پریشان بھی ہو رہی تھی میں نے اسے بتایا کہ میرا نام راجہ رام تیواری ہے اور پنجاب میں پلاسٹک کی ایک فرم کا ایجنٹ ہوں لڑکی نے کوئی جواب نہ دیا وہ ایک طرف گھوم گئی آگے سڑک تھی جہاں ایک چھوٹی گاڑی اس کا انتظار کر رہی تھی لڑکی نے رکھ کر میری طرف دیکھا اور انگریزی میں کہا میرا نام مالینی آئر ہے میں نے اسے اپنے ہوتل کرشنا کا نام بتایا ہی تھا کہ لڑکی تیزی سے اپنی گاڑی کی طرف مڑ گئی جہاں ایک دبلہ پتلا کالا ڈرائیور پہلے سے دروازہ کھولے کھڑا تھا وہ گاڑی میں بیٹھ کر چلی گئی اور میں ہاتھ ہلا ہلا کر اس سے الودا کرنے لگا گردن کھو جانے کے بہانے پیچھے دیکھا تو سی ای ڈی کا آدمی کچھ فاصلے پر کھڑا سکرٹ پی رہا تھا میں سڑک پر جانے کی بجائے درختوں کے بیج سے ہو کر ایک طرف چلنے لگا میں اس علاقے سے بلکل واقف نہیں تھا وہ آدمی برابر میرا تاقب کر رہا تھا خیال آیا کہ کیوں نہ اس کو اپنا تلسمی نمبر بتا دوں لیکن پھر کچھ سوچ کر میں نے پھاگنے کا فیصلہ کر دیا بائیں جانب کسی اسکول کی دیوار درختوں کے ساتھ ساتھ جا رہی تھی دیوار قد آدم تھی مگر میرے لئے اسے پھاندنا مشکل نہیں تھا دیوار کے قریب جا کر میں نے اچھل کر دیوار کی منڈیر پکڑی اور دوسری طرف کود گیا پیچھے تیز تیز قدموں کی آواز آنے لگی اس کے ساتھ ہی اماری آج کی اپیسوڈ آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے شکریہ